پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي انزل القرآن وامرنا بترتیله وتجویده حیث قال ورتل القرآن ترتیلا واجعل ذلك من اعظم عبادته والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه فطوبا لمن يشتغل بالقرآن تعلما وتعليما وعلى آله واصحابه الذین حملوه فجودوه تجویدا وبعد ناظرین اے کرام اور پیارے بچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام عملی تجوید کورس میں خوش آمدید پیارے بچو آج کی نشست میں ہم سبق نمبر ایک پڑھیں گے جس میں تجوید و ترتیل کی اہمیت اور عملی تجوید کورس کی ضرورت کے بارے میں گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ جن سے اصل غرض صرف مسائل و واقعات ہوتے ہیں اور ان کے الفاظ کا ورد مقصود نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک مقدس کتاب ہے جس کی تلاوت عظیم عجر و ثواب کا باعث ہے اس کا ایک حرف پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں اٹکنے والوں کو مشقت کی وجہ سے دگنی نیکیاں آتا ہوتی ہیں اور ماہر قرآن کو قیامت کے دن مقرر فرشتوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا تلاوت قرآن کا برپور عجر و ثواب اس عمر پر موقوف ہے کہ تلاوت پورے قواعد و ضوابط اور اصول و آداب کے ساتھ کی جائے دوسری بات یہ ہے کہ اس مسئلہ میں دو رائے نہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت نماز کا اہم رکن ہے اور اس کی مجرد تلاوت بھی عبادت ہے اور ہر عبادت کے لئے اصول و ضوابط اور مخصوص قیفیات ہوتی ہیں جن کو بجال آنے سے ہی عبادت قابل قبول ہوتی ہے تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کے معانی کا سیکھنا سمجھنا اور اس کی احکام و حدود پر عمل کرنا ایک عبادت و فریضہ ہے اس طرح قرآن مجید کی الفاظ کا صحیح طور پر پڑھنا اور اس کے حروف کو ثابت شدہ طریقے کے مطابق ادا کرنا بھی لازم و فرض ہے چوتھی بات یہ ہے کہ جس طرح قرآن فہمی کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ معانی و مفاہیم ہی معتبر ہو سکتے ہیں اسی طرح طریقہ تلاوت بھی وہی مقبول ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل سن سے ثابت ہو پانچویں بات یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ جس طرح قرآن مجید اپنے عبارت میں متواتر ہے اسی طرح وہ اپنے طرز ادا اور پڑھنے کے طریقے میں بھی متواتر ہے قرآن مجید کی تلاوت کا انداز جو ناکلین کے تواتر سے ثابت ہے وہ وہی ہے جس کو تجوید و ترتیل سے موسم کیا جاتا ہے کیونکہ تمام متواتر قرآات اسی طریقہ کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں لہذا جس طرح قرآن مجید کی کلمات و حروف میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی اسی طرح اس کے پڑھنے کی انداز میں بھی تبدیلی کرنا جہز نہیں ہوگا لیکن علمیہ یہ ہے کہ عوام الناس تو کجا اکثر پڑھے لکھے لوگ بھی قرآن حکیم کی الفاظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنے سے گریزہ ہیں چھتی بات یہ ہے کہ دنیا میں کسی کتاب کو یہ احزاز حاصل نہیں کہ اس کی تلاوت اور قرآن کے لئے بقیدہ اصول و ضوابط ہوں یہ طرح امتیاز صرف اور صرف قرآن مجید کو حاصل ہے کہ اس کی تلاوت اور ادائگی کے لئے مستقل ہدایات اور قوائد و ضوابط ہیں انہی قوائد و ضوابط کا نام علم تجوید ہے چنانچہ علم تجوید کے ذریعے سے ہی قرآن مجید کے حرفوں کی ادائگی اور ان کا اصلی تلفظ محفوظ ہے اور اس علم کے ضروری قوائد و ضوابط جانے بغیر قرآن مجید کا تلفظ صحیح نہیں ہو سکتا اسی لئے قوائد تجوید کی پابندی شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ضروری قرار دی گئی ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تلاوت اور لب و لہجہ محفوظ رہے لہذا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ علم تجوید کے بنیادی قوائد سے اگاہی حاصل کر کے اس کے مطابق تلاوت کرے تجوید کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک علمی تجوید نمبر دو عاملی تجوید علمی تجوید سے مراد یہ ہے کہ ان قوائد و ضوابط اور اصول و احکام کو سیکھنا جو علماء قرآن نے ایک خاص ترتیب کے مطابق مرتب کیے ہیں عاملی تجوید سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت قوائد تجوید کے مطابق اس طرح کرنا کہ الفاظ و کلمات ہر قسم کی کمی زیادتی اور تبدیلی کی غلطی سے محفوظ ہوں نیز اس طلاوت کی قیفیت تواتر کے ساتھ رو برو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصر سنوں سے ثابت ہو اور آج کل زیادہ زور علمی تجوید یعنی صرف قوائد تجوید کو یاد کروانے پر دیا جاتا ہے اور عملی تجوید کو اکثر معلمین نظر انداز کر دیتے ہیں حالانکہ عملی تجوید ہر مرد و زن کے لیے لازم و فرض ہے اور اس عملی تجوید کے بارے میں لوگوں کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو انتہائی امدہ طریقے سے اس پر عمل پیرا ہو کر عجر و ثواب سے مالا مال ہو رہے ہیں دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو باوجود صلاحیت کے تجوید کو ترک کر کے بے عملی میں مقتلع ہے تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو مجبور ہیں یعنی جو محنت کے باوجود صحیح ادائیگی پر قادر نہیں ہوتے جو شخص کلام الہی کو صحیح تلفز کے موافق ادا کرنے کی قدرت تو رکھتا ہے لیکن وہ خودی اور بے نیازی اور اپنے حفظ و زبد پر اعتماد کرتے ہوئے کسی ایسے مستند عالم و قاری کی طرف رجوع کرنے کو اپنی توہین اور حد تک سمجھتا ہے جو اسے قرآن مجید کے صحیح تلفز سے آگاہ کرے تو ایسا شخص بلا شبہ گنے گار ہے اور کتاب اللہ کے معاملے میں دیانت داری سے کام لینے والا نہیں ہے لیکن جو شخص تجویر سیکھتا ہے اور صحیح پڑھنے کی کوشش بھی کرتا ہے مگر زبان کے موٹا ہونے یا کسی اور وجہ سے صحیح نہیں پڑھ سکتا تو ایسا شخص گنے گار نہیں کیونکہ وہ مجبور ہے اور حق طالعہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے لیکن اس کے عذر کے بارے میں خود اس کا اپنا خیال معتبر نہ ہوگا بلکہ کسی مہرے فن تجویر اور مستند شیخ کی گواہی ضروری ہوگی چنانچہ اسی بنیادی ضرورت اور افاد عام کے پیش نظر حروف مفردات اور ترتیل و تجوید کے بنیادی قواعد و ضوابط کی پہچان اور عملی مشق پر مشتمل ایک عام فہم اور بہت ہی آسان کورس بنام عملی تجوید کورس ناہیت مختصر اور سادہ ترین انداز میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ عامت الناس بھی قرآنی الفاظ کی صحیح ادیگی کو ناہیت آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں ہر شخص کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی برپور کوشش کرے اور دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں سے کچھ وقت عاملی تجوید کو سیکھنے میں صرف کرے تاکہ مطلوب انداز میں قرآن مجید کی تلاوت ہو سکے اور پھر اس کی بدولت تلاوت قرآن کی تمام طرف حضیلتیں حاصل ہو سکیں قرآن مجید کی تصحیح کے لیے صرف حروف کی صحیح ادیگی کی پہچان کر لینا کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ زبان کے ذریعے مسلسل محنت کی جائے اور ماہر استاد کے موں سے جو تلفظ حاصل ہو اس کو بار بار دہرایا جائے جیسا کہ ایک کاتب مش اور استاد کی رہنمائی سے کس طرح حروف کو عمدہ اور خوبصور شکل میں لکھنے لگتا ہے پس اسی طرح حروف کی ادیگی کا معاملہ ہے کہ زبان کے ذریعہ مسلسل مش کی جائے تو بفضل ہی تعالی تھوڑے ہی وقت میں صحیح پڑھنے کی دولت میسر آ جائے گی انشاءاللہ تعالی چونکہ یہ کورس عامت الناس کے لئے ترتیب دیا گیا ہے اس لئے تجوید کے تفصیلی قواعد و ضوابط کو نظر انداز کرتے ہوئے زیادہ تر صحیح ادیگی کو واضح کر کے مش کروائی جائے گی تاکہ وہ قرآنی الفاظ کے صحیح تلفظ کو نہید آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں کیونکہ یہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ اگر حروف و کلمات کو صرف صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا دیا جائے تو انشاءاللہ تعالی توقع سے بڑھ کر فائدہ ہوگا ناظرین کرام یہ تھی چند گزارشات تجوید و ترتیل کی اہمیت اور عاملی تجوید کورس کے حوالے سے اور اب سورة العلق کی پہلی پانچ آیات کی مش کروائی جائے گی اور مش کا انداز اس طرح ہوگا کہ پہلی مرتبہ قرآنی الفاظ کو ٹھہر ٹھہر کر علید علیدہ اور تجوید کے قواعد و ضوابط کے احتمام کے ساتھ ادا کیا جائے گا تاکہ سننے والا آسانی کے ساتھ ہر لفظ کی صحیح ادیگی کو سمسکے اور پھر آسانی سے اپنا تلفظ بھی درست کرسکے اور دوسری مرتبہ روانی کے ساتھ بھی مش کروائی جائے گی انشاءاللہ تعالی تولی جی سماعت فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللہذی خلق 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 الانسان خلق الانسان من من علق علق اقرأ وربک الاکرم وربک الاکرم اللہذی اللہذی علم علم بالقلم بالقلم علم الانسان علم الانسان ما لم يعلم لم يعلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن اقرأ بسم ربک اللہذی خلق اقرأ بسم ربک اللہذی خلق بسم اقرأ الانسان من علق خلق الانسان من علق خلق اقرأ وربک الاکرم اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم علم الانسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق الله العظيم ناظرین محترم وقت ہوا ہے پروگرام کے اختتام کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجاہ ہے کہ وہ اپنے لطف و کرم سے ہمیں اس نور حدائش سے فیضیاب ہونے اور اس انداز سے پڑھنے کی توفیق دے جس کو اس نے پسند فرمایا ہے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی پیغام ٹی وی